وزیر آزم کا کراچی سمیت سن کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کہاں نونوی گائندہ سال پورے سن سے بھرپور الیکشن لڑے گی تارکن تیاری کریں کراچی سرکول افریزے پر کام جلد شروع ہوگا کراچی کا عمد بحال کیا ملک میں ترقی کرنے والوں اور مخالفین کا جھگڑا ہے کچھرا صبائی معاملہ ہے خودخل کریں کاش کہ مجھے دس سال پہلے یہ کہتے میں خود سناتا اور آپ کہتے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے میری آواز میں محمد رفی کی آواز آپ میرے میں آپ کا وزیر آزم کا کراچی میں ہولے کی تقریب میں خوشگوار موٹ کہا ان کی اور محمد رفی کی آواز ایک جیسی تھی اپیر کے دوران پنڈال سے آئی لف یو کی آوازیں وزیر آزم کا ہندو برادری کے لیے پچاس کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کہا مذہب کی جبری تبدیلی جب ہے پی ایس ایل سپورٹ فکسنگ سکینجل کا تیسرا شکار اسلام آباد یونائٹویڈ کے فاس بولر محمد ارفان بھکیوں سے رابطے کا اطراف کرنے پر موتتل ارفان کو چارٹ شیج دے دی گئی پندرہ دن میں جواب طلب کراچے کینگز کے شاہ زیب حسن بھی اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش شیخ رشید کہتے ہیں مارچ میں نون یا قانون کا مارچ ہو سکتا ہے حکمران فوجی عدالتوں کا بل پیش کرنے کے لیے پاناما کیس کے فیصلے کے منتظر ہیں نصار کھوڑو بولے وزیراعظم رہیں نہ رہیں جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے مردم شماری پر وفاق بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے وزیراعظم کے دورے بے سود ہیں کراچی کے ریجن پلازا ہوتیل میں آقش زدگی کا مقدمہ ہوتل مالکان سمیت پانچ ملزمان کی درخواست زمانت خارج ہوتوی مالکان سمیت تمام ملزم عدالت سے فرار ریجن پلازا میں آگ لگنے کے نتیجے میں گیارہ افراد جہاں بہت ہوئے تھے پاکستانی فورسز نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف بے پناہ کام کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں آپریشن رد الفساد ملک میں پائدار امن استحقام اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے کیا جا رہا ہے آرمی چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطار شیخ اپورا میں اندھیر نگری نائنچی ٹو نیوز کے مقدمے کو درج ہوئے اڑتالیس گھنٹے گزر گئے پولیس کا دو مرکزی ملزم بھوک کو گرفتار کرنے سے گریز نائنچی ٹو نیوز کے حق میں شہر شہر مظاہریں تحافتی تنظیمیں کل آئی جی آفیس کا گھراؤ کریں گی ناموسے رسالت کے بارے میں مسلمانوں کی حساسیت کا احترام کیا جانا چاہیے گستا خانہ مواد ہٹانے اور اس کا راستہ مستقل روکنے کے لیے موستر اختامات کریں وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو حکم جاری کر دیا سوشل میڈیا پر گستا خانہ مواد کے خلاف قومی اور پنجاب اسیملی میں قرار دات منظور چھٹی مردم شماری کل شروع ہوگی انتظامات مکمل ملک ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار بلوکز میں تقسیم پہلے تین دن خانہ شماری اگرے دس روز میں فارم بھرے جائیں گے ہر شمار کنندہ کے ساتھ ایک فوجی تائنات ہوگا وزیر اعظم نے اپنے علی خانہ کی تفصیلات 18 مات کو مردم شماری عملے کو دیں گے ڈی جی رینجر سن میجر جنرل محمد سعید کا ایدھی سینجر کا دورہ ڈی جی رینجر سے ایدھی سینجر کے سربراہ فیصل ایدھی نے ملاقات کی ایدھی فانڈیشن کے سربراہ کو سیکیورٹی خرچات سے متعلق بات چیت غیر قانونی شادی ہالز عام آدمی کی ہوں یا رکن قومی اسمبلی کے قانون حرکت میں آئے گا کراچی میں کے ڈی اے نے ہیدری میں رفاعی پلاٹ پر بنائے گئے شادی ہال میں سمار کر دیئے آٹھ ایکر پر بنائے گئے ہالز سیاسی جماعت کے رکن قومی اسمبلی کے ملکیت لاہور میں لیجی ولنگجن اسپتال کے قریب کار سباروں کی مبینہ فائرنگ تین پولیس اہلکار زخمی دو کی حالت تشویشنات اہلکاروں سے ستر ہزار اوپے اور غیر ملکی کرنسی ملی ڈی آجی آپریشنز حیدر اشرف کہتے ہیں داکیوں کا پیچھا کرتے اہلکاروں پر فائرنگ کی دے شریف سیلیکٹر انزمام الحق حید کوش مکی آثر اور چرمین پی سی بی شہریار خان کی مشابرت دورہ ویس انڈیز کے لیے ٹی ٹوئنٹی اور ایک روسہ سیریز کی ٹیموں کا اعلان کل متوقع کیمپ میں موجود کھلاری کل پراکٹس ماچ کھیلیں گے کامران اکمل یاسر شاہباد وسیم کا فٹنس ٹیس کلیر اور دو سوپر پاورز کے صدور کا ہاتھوں میں ہاتھ جالے لندن میں مٹر گشت گھوڑی پر سواری اٹکیلیاں اور لوگوں کے ساتھ سیلپیز پیوٹین اور ٹرم کو دیکھ کر درمیان لندن والے رہ گئے حیران لیکن آپ حیران مت ہو جب دیوانی اور بین وود نے دونوں کا روپ دھارا